انسان کو سوپر ہیومن بننے کے لیے پیسہ زیادہ نہیں چاہیے سپریچوالیٹی بہت بڑی چاہیے علم بہت سٹرونگ چاہیے نظر اور ڈیپت بہت سٹرونگ چاہیے تو وہ کونکر کرتا ہی تب ہے اللہ کی مدد چاہیے اس کو اگر ایک آدمی کے پاس کھانے کو کم پیسے ہیں مگر فرشتے اس کی ایک پکار پر اللہ کے حکم سے زمین پہ اتر آتے ہیں یہ پاورفل انسان ہے یا وہ پاورفل انسان ہے جو روز روئیس میں گھومتا ہے اور ہلکی سی اس کو تکلیف ہو جائے تو بیس ڈاکٹر تو کھڑے کر سکتا ہے بیس فرشتے نہیں کھڑے کر سکتا ہو جس کی عزت کی خاطر آسمان سے فرشتے زرے پہن کے اترتے ہیں اس کی اس لئے جنگ لڑنے کے لئے وہ زیادہ پاورفل اور بڑا آدمی ہے یا وہ بڑا آدمی ہے جس کے لئے اس کے اپنے بھی نہیں کھڑے اور اس دنیا گلتے ہیں پیسہ ختم تو سب لوگ گئے نہیں سمجھاری بات ہیز مور پاورفل انشیز مور پاورفل جس کے اردگرد اللہ کی فوج آسمان کی فوج گھومتی پھرتی ہے اللہ کا اکاؤنٹ اس کے ساتھ بہت ٹیلی ہوا گا ہیز پاورفل اس سے پنگا نہیں لینا کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آدھا لی ولیین جو میرے کسی دوست سے جو میرا ولی ہے میرا دوست ہے اس سے دشمنی کرتا ہے فَقَدْ أَزَنْتَهُ بِالْحَرْبِ میں اعلانِ جنگ کرتا ہوں پوری کائنات کی فورسز اس کی ہلپ میں لگ جائیں گی کیونکہ اللہ نے اعلانِ جنگ کر دی اب اس کی طرف سے کس سے پنگا لے لیا آپ نے یہ دنیا اگر آپ اس دنیا کے غلام ہیں تو یہ دنیا آپ کی پیچھے آئی گی اگر آپ دنیا کے جرنیل تو دنیا اپنی اپنی توپیں اور ٹینک لے کے آئے گی لیکن اگر میری جنگ اللہ لڑنے آ رہا تو سوچے اللہ کیا لے کے آئے گا جنگ کے اندر اللہ اپنی فوجیں بھیجتا ہے جس میں ابابیل بھی ہو سکتی ہیں چونٹیاں بھی ہو سکتی ہیں جنات ہو سکتے ہیں ہوائے ہو سکتی ہیں فرشتے ہو سکتے ہیں سورج ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے اللہ میری جنگ کے لیے سورج کو پانچ منٹ کہہ دے پانچ منٹ لیٹ نکلنا آج تو کیونکہ ہمارے آدمی کی جنگ چل رہی ہے یہ دنیا لائیں گے میں بادشاہوں کا بادشاہ لے کے آؤں گا تو بیٹا کون زیادہ پاورفل ہے the man who's a godly man or the man who's a worldly man فیصلہ آپ کریں